جھارکھن میں سینہ زمین گھوٹالہ ماملے بھی ڈی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے اور اب اس ماملے بھی سیاست بھی تیج ہو گئی ہے سات تاروپیوں سے پوچھتاچ کے بعد رازدانی راجی کے پورو ڈی سی شاویر انجن کو سمن بھیجا گیا ہے ان سے اکیس اپریل کو پوچھتاچ ہوگی سمن بھیجے جانے کے بعد سے ہی اب یہ چرچہ بھی تیج ہو گئی ہے کہ کیا عدی کاری کو جیل جانا پڑ سکتا ہے ہماری خاص ریپورٹ دیکھیں جھارکھن میں سینہ زمین گھوٹالے ماملے میں ڈی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے اور گھوٹالے سے جوڑی ہر کری کو جوڑ کر اب ڈی ادھکاریوں پر شکنجہ کسنی کی تیاری کر رہی ہے راچی کے پورو ڈی سی چھویر انجن کے ٹھکانوں سمیت 22 ٹھکانوں پر ڈی نے چھاپے ماری کی اور سات لوگوں کو ہراست ملیا سات آر اوپیوں سے ایک ساتھ ڈی نے پوچھتاچ کی اور اب ایڈی کی راڈار پر آئی ایس سوی رنجن ہے جنہیں سمن بھیجا جا چکا ہے ایڈی نے آئی ایس سوی رنجن کو سمن بھیج کر 20 اپریل کو پوچھتاچ کے لیے ایڈی دفتر بولا ہے سمن بھیجے جانے کے بعد سے ہی اب یہ چرچہ تیج ہو گئی ہے کیا آدھکاری کو جیل جانا پڑ سکتا ہے جمین پھرجیو آڈے کی جانچ کی آنچ میں آئی ایس سوی رنجن کے علاوہ کئی ادھکاجی اور بیپاری بھی رنڈار پر ہیں دراصل یہ پورا معاملہ پانچ سال پہلے کا ہے پروری 2018 میں کاروباری وشنو آگروال نے مہوامیترا اور سنجے کمار گھوش سے 3.75 اکر جمین کھڑی دی تھی اس زمین کے بدلے 24.3.7 کرو روپے کا بھگتان کیا گیا اور جمین سیرم ٹولی چوک کے پاس تھی جس پر دعویٰ کیا گیا کہ جمین بھارتی سینہ کے قبجے میں ہے وہاں وشنو آگروال نے جمین کی ریشتری کے آدھار پر جمین پر دعویٰ کیا بتاتے کے ناچی میں بھارتی سینہ کا میتوپون ویس ہے جمین دلالوں نے جمین کے ایک بڑے حصے پر قطید روپ سے قبجہ کر لیا تھا اور دھوکے سے جمین بیچ دی گئی تھی اس میں آروپی کے جمین کے خڑید بکری سے سمبندت ماملہ پوروڑی سی چھوی رنجن کے سنگیان میں تھا اور ان کی سہمتی سے یہ کیا گیا جمین پھرجی باڑے میں شامل جمین مافیا پر نکیل کسنے کے لیے ایڈی نے تیاری کر لی ہے اس وچ پردیش میں سیاسی پارا بھی ہائی ہو گیا ہے آئی ایس ادھکاری کو سمن جاری ہوتے ہی بیانوازی تیج ہو گئی ہے بی جی پی نے تو ماملے پر سرکار کو ہی گھیر لیا اور ادھکاری پر سکتی سے کاربائی کی نصیحہ دیتے ہوئے سرکاری بیوستہ پر سوال کھڑے کر دیئے سوال اس بات کا ہے کہ یہ دیکھنا سرکار کا دائی تو بنتا ہے کہ ان کے ادھکاری کیا کر رہے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں نئی لے رہے ہیں بھائی ہر بیکٹی کو جانکاری ہوتا ہے کہ اموگ ادھکاری اماندار ہے ایسے اماندار بیرلے ہی ملیں گے آپ کو 99% پیسے لینے والے گھوزکور ادھکاری ہی ملیں گے بی جی پی کے آروپوں کا جواب دین میں ستہ پکش بھی پیچھے نہیں رہی جہاں جیمیم اور کانگریس نے ایک سوروے بی جی پی کو اپنی سرکار میں ہوئے برسٹو چار کی یاد دلا دی جیمیم پربکتہ منوز پانڈے نے کہا کہ چھوی رنجن نے پروپ کی سرکار میں کی گئی جیمیداری نبھائی ہے ان پر آروپ بھی لگے لیکن پچھلی سرکار نے کچھ نہیں کیا چھوی رنجن جی ایک آئی ایس پتادی کاری ہے اس کے پہلے بھی آئی ایسی تھے وہ پروپورتی سرکار میں بھی کئی جیمیواری والے پد پر وہ رہ چکے ہیں آروپ بھی ان پر لگے تھے پٹھلی سرکار اس سرکار کو اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو پٹھلی سرکار کیا کر رہی تھی اگر کچھ آروپ ہیں سچائی ہوگی کاروائی ہوگی ہم لوگوں نے تو توریت کاروائی کیا ہے ہم کسی کو بچاتے نہیں ہیں پٹھلی سرکار میں کیا ہوا تھا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہم اس کو سکاراتمک رکھ میں دیکھتے ہیں اور برسو برسو سے جمین کے معاملوں میں اس پرکار کی چیزیں اکھباروں کے مادھیم سے سمہ چاروں کے مادھیم سے پتہ چلتی تھی کئی لوگ اس کا سکار بھی ہو گئے تھے تو اس پر تو بیرام لگنا ہی چاہیے لیکن اس کی جانچ پوری ہونی چاہیے اور اس کے تہ تک جانا چاہیے بہرحالہ معاملے پر سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ گھوٹالہ سر ادھیکاریوں اور بیپاریوں تک ہی سمٹا ہے یا اس میں سیاست دانوں کا بھی ہاتھ ہے انتزار جانچ کا ہے جسے لے کر جمین مارفیا پر کرروائی کی جائے گی رانچی سے کمار چندن کے ساتھ بیروڑ پورٹ نیوز سٹیٹ بیہار جہار کھن